بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹاک ہے آج ہم کریں گے ککنگ اور بنائیں گے لیم بریانی تو انشاءاللہ اس کا پروسیزو سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے جنبا جی آج ہم بنا رہے ہیں لیم بریانی مزدہ لیم بریانی اور میں نے گوشت بالنے کے لیے لگتی ہے جس میں میں نے ادرک لیسن کڑی پتہ بادیان کا پھول لونگ یہ سارے مکس کر کے اس کی یخنی بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو دوسرا سٹیپ آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کا یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ابھی یہ تیل اس میں تقریباً آدھا کپ ڈالیں اور اس کے بعد اس میں تقریباً پانچ پیاز ہیں میڈیم سائز کے ایوریس سائز کے تو وہ اس میں ڈال کے یہ پیاز ڈال دیں اور اس کو جب تک گورڈن براؤن نہیں ہوتے اس چم تک ان کو گورڈن براؤن کر لیں اس بریانی کا بھی آپ کو مزہ آجے گا مزہ نہ آیا تو پھر کہنا یہ بھی انشاءاللہ بڑی زبردست بریانی بنے گی لارچ ویک وہ میرے بھائیلے بنائی تھی فرانے بنائی تھی وہ بھی بہت زبردست بریانی تھی اچھی بریانی تھی بڑی مزدار بریانی تھی اس میں تھوڑا سا وہ رہ گیا تھا جو ہمارے پاس کلر نہیں تھا تو اس میں جو کلر ڈالتے ہیں مگر آج میں گھر میں بنا رہے ہم تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی ساری چیزیں آپ کو اس میں دکھائیں گا ابھی پیاز بس تھوڑی تھوڑی اپنی پوزیشن میں آرہے ہیں تو ویڈ کرتے ہیں جب تک یہ براؤن ہو جائیں گولڈن براؤن ہو جائیں اس چم تک ویڈ کرتے ہیں اس دوران میں ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ ہے ان کا پیسٹ پنا رہتا ہوں تو اس کے بعد خریب بھی سلے آتا ہوں تقریباً اس میں دو ٹیبل سپون گالک ہو جائے گا اور دو ٹیبل سپون جنجرز ہو جائیں گی اس میں یہ بھی پیاز جو ہیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں یہ قسم کے اب وہ ریڈی ہیں اب اس میں شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ساکت کریں گے ساکت کریں گے پر ہے دو ہزا آپ پر چھٹ کرو اگر آپ کے اپنی چوہ سے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ہم تو کھاتے ہیں اپنے گھر میں آلو ڈال لیتے ہیں مجھے تو اچھا لگتا ہے آلو کا ٹیسٹ اس کے بیش میں تو وہ آپ کی مرضی ہے مگر اس میں بھی میں تماتر اور تھوڑ دیر وقت آلو شامل کر دیں ابھی اس میں تماتر شامل کریں گے تماتر میرے پاس یہ پریش بھی پڑے تھے مگر کھوڑے فروزن پڑے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے فروزن کیے ہوئے تھے تو یہ آپ کو اسی ہی لگ رہے ہیں یہ بھی انشاء اللہ اچھی کریں یہ بھی یہ تماتر پیسٹ سارا کافی میکس ہو گیا اچھے دریقے سے اب اس میں آلو مست کر دیں اس میں تقریباً تین آلو ڈالیں ہم نے باقی آپ کی اپنی جیسے مرضی ہے جتنے اگر آپ کو زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں کم ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں جیسے آپ کا دل ہے مگر ہم اپنی یہ پسند کرتے ہیں بریانی میں یہ آلو اس لئے ہم نے آلو شامل کر دیں ابھی اس کا تیل اوپر آنا شروع ہو گیا تو ابھی اس میں آلو بھی تھوڑے تھوڑے اپنے سیٹل ہونا شروع ہو گیا اس میں ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ابھی اس میں گوش شامل کروں گا گوش کے اچھی طرح مکس کر لینا بیج میں اب اس میں میں آلو بخاریں وہ ڈالیں اس میں تھوڑی سی کھٹاس ہلکی لکی کھٹاس آئے گی فلیور اس کا تھوڑا سا ایکسٹرا ہو جاتا ہے تو اس وہ بھی کافی مزے کا لیتا ہے اور اس کے بعد میں مسالہ ایڈ کر دوں مسالہ ڈالیں کے باہر اس کو اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نا پھر اس میں یوگر بھی شامل کر لیں گے پھر اس کی دفعہ مکس کر لیں پھر اس میں اگر اس میں یوگر بھی شامل کر کریں مکس کریں پھر دوبارش کو اچھی طرح مکس کر لیں بریانی انشاءاللہ بڑی زبردست بنے گی ابھی سے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے رشپی فولو کریں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ ہمارا یہ نورمل جو ہم گھر میں جس طرح بناتے ہیں یہ وہ والا سٹائل ہے باقی ہر ایک بندے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے اپنے طریقے سے وہ بناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے وہ چیزیں ڈالتے ہیں مگر یہ ہمارا طریقہ ہے مجھے تھوڑی سی بوگ بھی لگی بھی آیا تو مجھے بڑا اس کی سمیل بڑی زبردست لگ رہی ہے تو ابھی اس کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر اس کو تھوڑا ویٹ کریں پھر میں آپ کو انشاءاللہ یہ تیار ہوتا ہے تو نیکس سٹیپ پہ ہم جاتے ہیں جی میں نے پانی بوئل کرنے کے لیے لہ دیا تھا پہلی تو ابھی یہ نیلی بس بوئل ہونے والا ہے تو ابھی اس میں میں یہ کچھ چیزیں ڈالوں گا یہ جو سپائسز لونگ ہے کڑی پتہ ہے بادان کا پھول ہے بڑی علاچی ہے اور یہ سنمن ہے ابھی اس میں یہ میں اس میں ڈال رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ جب فل بوئل ہو جائے گا اس کا فلیور بیچ میں آ جائے گا فلیور سے اس کو آپ کو حرزت اچھا اور نائس مزیدار بن جائے گا تو یہ بڑی زبردست انشاءاللہ اس میں اچھا فلیور آ جائے گا کہ ابھی اس میں پھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی بھی میں نے پھوڑا ہلکا سا بوئل کر لیا ہے ہلکا سا پانی اس میں ڈالیں گے جس سے اس کی ابھی آپ کو مرشاللہ اس میں آلو بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور گوشت کی بھی زبردست شکل نظر آئے گی جب تک یہ تھوڑا سوکتا ہے پس میں نے بھی آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ میں نے اس میں تھوڑا پانی ایڈ کیا تو اس میں جب یہ تھوڑا سا ڈرائ ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کا نیکسٹ اپ کرتے ہیں جی ابھی یہ فائنل ریڈی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بس یہ چاول ابھی تھوڑے سے جب ریڈی ہوں گے تو اس میں یہ مکس کریں گے تو یہ اس کی یہ فائنل ریڈی ہوگا ہے تو میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں میں بس مجھے شوق ہے تھوڑا بہت یہ کچھ ہی عصے میں ڈیویلپ ہویا ہے جس کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں ویسے میں پروفیشنل نہیں ہوں اگر آپ کو کمی پیشی لگے تو اس کے لئے معذرت خواہوں کیونکہ میں ایک پروفیشنل ایک عام 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 ویسے اپنے شوق سے بناتا ہوں ہم اگر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو یہ والا سٹائل گرینی کا بہت پسند آئے گا یہ پانی ابھی اُبل گیا تو ابھی اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گا یہ کام تھوڑا سارا آرام سے کرنے والا ہے تو باتیں کام کام زیادہ ہے جی ابھی چاول بیج میں شامل کر دیں تو اس میں بھی دو چمچے نمک ڈال دیں کیونکہ میں اس ساب سے ڈال رہا ہوں کیونکہ ہم نے لیا ایک کلو گوشت ہے اس کے ساب سے یہ سارا کچھ حسب زائقہ جیسے آپ ڈالنا چاہتے ہیں ہم نے ایک کلو کے ساب سے بنا رہے ہیں چار کپ چاول ہیں ایک کلو گوشت ہے اور اس کے ساب سے میں نے یہ نمک ڈالا بیچ میں یہ چاول ابھی بس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین چار اور منٹ اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بس تین چار منٹ میں ریڈی ہوں گے اتنے میں میں فرائیڈ انین کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر جو سپرنکل ہوگا فرائیڈ انین کا وہ آپ کو ڈیفرنٹ لک دے گا وہ نمان سپیشل لک دے گا انشاءاللہ یہ چاول ابھی بوئل ہو گئے ہیں چاول میں نے نکال لی ہیں اور اس کو رکھ دی ہے کہ اس کے پانی سارا نکل جائے تو اب یہ ڈن ہو گئے ہیں یہ چاولوں کی میں نے ایک تہہ لگا دی ہے تو ابھی اس کے اوپر اس کے ڈالتے ہیں یہ دوسری تہہ لگ گئی ہے اب اس کے اوپر سالوں کی تہہ لگاتے ہیں دوسری پھر میں آپ کو بتاتا ہوں بریانی کا پروسیدر چل رہا ہے اور بن رہی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ بریانی آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا بڑی زبردست بنتی ہے ہم اپنے جو گھر میں نارمل بناتے ہیں وہ اسی طرح کی بریانی بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو اگر میرا یہ چینل آپ کو اچھا لگے اسے سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح نئے نئے ریسپیاں اور جو جو میں کچھ آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ میں دکھاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں بریانی کی طرف اور اس کے نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں ابھی یہ میں نے پہلی لگا دیتا ہے جس میں گرین مرسیں لیمن اور تھوڑا سا اس میں میں نے وہ ڈال ہے فرائیڈ انین تو ابھی اس کی میں دوسری طرح لگاتا ہوں یہ ابھی اس کی پھر ایک اور میں نے لیر لگا دیا ہے تو اس کے بعد میں ابھی پلین اوپر ڈال کے تو میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں اس کا فائنل ٹائج دینے کے لئے جی میں وہ آپ کو بتانا بھول گیا یہ سارک فوڈ کلر اور زافران اندر پھر ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لئے اچھے سے دم پر لگا دیں اور دم کے بعد پھر میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو فائنل ٹائج دکھاتا ہوں جی یہ ابھی ریڈی ہو گیا ہے ابھی اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو اس کے نائس سا ایک شورٹ دکھاتا ہوں یہ جی بریانی کی اب فائنل ٹائج ہے تو بڑی زبردست ماشاءاللہ خوشبوع اور یہ زبردست بنی بھی ہے تو اس کو آپ کو آپ لوگ کو مزا آئے گا تو انشاءاللہ مجھے آپ لوگ کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ نیکس ٹائم میں حلیم بنا ہوں یا نہاری بنا ہوں تو اس کے بارے میں مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا جو آپ لوگ کہیں گے وہ میں بنا ہوں گا نہیں ہے کہ بتائیں گے تو میں اپنی پسند کا جو میرا دل سے آئے گا میں وہ بنا ہوں گا تو یہ آج کی بریانی کی فائنل لک ہے اور میٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اس کی جو ریسپی بتائیے اسی طرح ہی آپ لوگ یوز کریں اسی طرح ہی بنائیں تو آپ کو بڑا مزا آئے گا جی آپ نے دیکھا ہے کہ بریانی تیار ہو گئی ہے اور یہ اس کی فائنل لک بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گئے ریسپی بڑی زبردست رسپی ہے بڑی مزدار بنتی ہے تو آج کا دن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میری یہ رسپی پسند آئے گی اور آج کا بلوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں کل جو میں نے آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی تیاری سی بات بتائی تھی کہ جتنے آپ اللہ تعالی سے خوش ہیں اتنا اللہ تعالی آپ سے خوش ہے مگر اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالی آپ سے کتنا خوش ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ میری نیکس ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ جو میرا علم میں مجھے جو تھوڑا بہت علم ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالی آپ سے کس طرح خوش ہے کتنا خوش ہے تو وہ میری نیکس ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ میں اس کو ساری ترسیب میں بتاؤں گا تو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئے دن میں نئے چیز کے ساتھ انشاءاللہ کے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی